ڈی 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 ڈڈ ڈی 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 ڈ open ہو جائے گا یہاں پر آپ کا نام لکھنا ہے آپ کی پیتا کا نام لکھنا ہے ماتھا کا نام لکھنا ہے موبائل نمبر یہاں پر type کرنا ہے آپ کا ایمیل آئیڈیا وہ type کرنا ہے اور جنم دیناک ہے وہ type کرنے ہیں دوستو یہاں پر موبائل نمبر type کرنا انیوار ہے اور یہاں پر جتنے بھی column دیئے گئے ان سبھی کے آگے red star دیا گئے اس کا مطلب سبھی column بھرنا انیوار ہے جیسے ہی آپ سبھی column بھر دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو submit کرنا ہوتا ہے submit کرنے کے بعد میں آپ سے دوبارے سے verify کروائے جائے گا کہ آپ نے جو بھی جانگاری بھری ہے وہ صحیح ہے اس طرح سے آپ کو confirmation کے لئے پوچھا جائے گا اس میں آپ کو confirm پر click کر دینا ہے جیسے دوستو آپ confirm پر click کریں گے تو آپ کے پاس ایک OTP آئے گا اپنے موبائل نمبر پر یعنی جو موبائل نمبر آپ نے اس میں type کیا ہے ابھی اسی پر OTP آئے گا وہ OTP یہاں پر آپ کو type کرنا ہوتا ہے جیسے آپ یہاں پر OTP type کریں گے تو OTP کو verify کر دینا ہے OTP verify ہونے کے بعد میں اس طرح سے آپ کے سامنے آپ کے موبائل پر یوزر آئے ڈیو اور password آ جائے گا تو اس طرح سے آپ کو یہ registration کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اور ہاں دوستو جو بھی یہ جانگاری آپ بھر رہے ہیں وہ دسویں کی mark sheet کے انصار بھرئیے تاکہ آپ کے document اور انہیں کوئی بھی دکت نہ آئے تو registration آپ کا complete ہو گیا ہے آپ کے موبائل نمبر یہاں پر مل جائیں گے اور اس نمبر پر آپ کے پاس میسیج کے مادم سے آپ کے یوزر آئی ڈیو اور password مل جائیں گے تو اس طرح سے آپ کو یوزر آئی ڈیو اور password مل جائیں گے اب آپ کو login پر کلک کر دینا ہے login پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو application ID لگانا ہے اور آپ کے موبائل پر جو password ہے وہی password یہاں پر آپ کو type کرنے ہے اور login پر کلک کر دینا ہے جیسے ساتھیوں آپ login پر کلک کریں گے تو آپ successful login ہو پائیں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ہے وہ form open ہو جائے گا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر دو center آپ select کر سکتے ہیں ساتھیوں application form کا part fast ہے اور اس طرح سے چار part ہوگی چاروں partوں میں ہم آپ کو step by step بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو پرکشا کے اندر select کرنا ہے یہاں پر راستان کے دو جیلے select کرنے ہیں یہ ایک تو آپ gray jila select کر سکتے ہیں دوسرا آپ کے نزدی کا جو بھی جیلے یا پھر جس جیلے میں آپ exam دینا چاہتے ہیں اس سے آپ کو select کرنا ہوتا اس کے بعد میں آپ کے اہدھار نمبر type کرنے ہیں اس کے بعد میں اگر آپ کے phone نمبر ہے تو phone نمبر type کرنے ہیں اس کے بعد میں link gender جو بھی ہے male female وہ select کر لیں ویوائی کی استطی married and unmarried وہ select کر لیں یعنی جو بھی جانکری اس part میں پوچھے جائے گی وہ آپ کی basic detail کے بارے میں پوچھا جائے گیا married and unmarried اس کے بعد میں bone of our detail یعنی پرمانی کرنے کے بارے میں پوچھے آپ کا state کون سا ہے وہ راجی select کر لیں اس کے بعد میں آپ کا gray jila کون سا ہے وہ gray jila آپ یہاں پر select کر لیں یعنی کہ آپ کون سے جلے سے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر ہے سرینی یعنی کی category آپ کو general sc, st, obc, cream layer, non cream layer mbc, cream layer, non cream layer yes select کر لیں example کے لئے ہم یہاں پر obc, non cream layer select کر لیتے ہیں اس کے بعد میں اگر آپ arab سنکیک ہے تو yes کریں انیتہ no اور اگر آپ دیویانگ ہے 40% نیو دم تو yes انیتہ no اور اسی طرح سے رکشہ کرمی یا پھر آسریت ہے تو یہاں پر yes انیتہ no اس کے بعد میں save and next پر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے part 2 open ہو جائے گا یعنی کہ یہ application form کا دو نمبر part ہے اس میں آپ کو photo اور signature upload کرنے ہوتے ہیں یہ آپ اپنے mobile سے upload کر سکتے ہیں ہم جو آپ کو یہ دکھا رہے ہیں form بڑھ کر یہ سارا form ہم mobile کے مادم سے ہی بڑھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے photo select کرنے ہوتی ہے اور دوستو یاد رکھیں جو بھی آپ photo signature upload کریں گے اسے آپ change نہیں کر پائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اس طرح سے photo select کر لینے ہیں اس کے بعد میں photo کی size یہاں سے آپ کو crop photo پر click کر crop کر دینے ہیں یعنی کہ آپ کو یہ photo ہے وہ اتنی رکھنی ہے تو اپنے انوصار یہاں پر ہے وہ photo کو crop کر لیں اور صحیح select کریں جیسے آپ crop کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو photo preview مل جائے گا اس طرح سے photo preview آپ دیکھ لیں گے آپ کی photo کی size جب وہ صحیح طرح سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اگر نہیں آ رہی ہے تو آپ دوسرا photo edit کر کے upload کریں اور یہاں پر اس طرح سے اپنی photo preview ہے وہ دیکھیں آپ کی photo وہ صحیح طریقے سے آنی چاہیے تو اس طرح سے آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو confirm photo پر click کرنا ہوتا ہے جیسے دوستو آپ confirm photo پر click کریں گے تو آپ کی photo upload ہو جائے گی اور اس کے بعد میں آپ کو signature upload کرنے ہوتے ہیں signature آپ چاہیے ہنڈی انگلیس کسی میں بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو upload کرنے ہوتے ہیں آپ کو click here to upload change یا signature پر click کرنا ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ کو ایک signature ہے وہ select کرنا ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے photo کو crop کیا تھا اسی طرح سے آپ کو signature کو بھی crop کرنا ہے اپنے signature کو صحیح طریقے سے set کر لیں یہاں پر اور اس کے بعد میں crop picture پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ crop signature پر click کریں گے اس کے بعد میں آپ کا signature کا preview آ جائے گا کہ آپ کے forum میں signature کا preview کیس طرح سے ہوگا تو اس طرح سے آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو upload کرنے photo اور signature اور confirm signature پر click کرنا ہے confirm signature پر click کرنے کے بعد میں آپ کا signature ہے وہ preview ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کو صحیح طریقے سے photo اور signature upload کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد میں save and next نیکسٹ پر کلک کر دینا ہوتا ہے جیسی دوست آپ سے وہ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے فورم کا پارٹ نمبر تین ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور تین نمبر پارٹ میں آپ کو ایڈریس بھرنا ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ کو سکسیس پولا جائے گا کہ آپ کی فوٹو اور سینیچر ہے وہ صحیح طریقے سے اپلوڈ ہو گئے ہیں یہاں پر آپ کو ایڈریس ڈیٹیل بڑھنا ہے جو بھی آپ کا ایڈریس ہے وہ صحیح بڑھنا ہے اس تائی پتہ اور یہاں پر پترہ چار پ جیسے پتہ سین ہے تو آپ پہلے میں آپ کو صحیح بڑھنا ہے جیسے سب سے پہلےbeneعت کلیٹ کر لینا ہوتی ہے آپ کا پترہ چار کا پترہ نسان لگا دینا ہے اس کے بعدے سین vocher next پر کلک کرنا ہے جیسے دوستا کے بعدisini پر کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے فورم کا چار نمبر پارٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا یعنی کہ آپ کی ایڈریس ڈیٹیل ہے وہ صحیح طریقے سے بھر گئی ہے یہاں پر آپ کو اوکے پر کلک کر دینا ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آتا ہے آپ کو سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کو فیس بھی بتائی جائے گی تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے کیا آپ الپ باسا سنستہ یا پھر سنستہ کے لیے آویدن کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں تو یس کرنا ہے انیت آپ کو نو کرنا ہے اس کے بعد میں ڈی ای ای لی ڈی جنرل کے لیے یس کرنا ہے اگر آپ سنسکرت میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یس کرنا ہے آپ یہاں پر دونوں میں بھی یس کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک میں یس کرنا ہوگا دونوں میں نو نہیں کر سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو جنرل میں کر سکتے ہیں اگر آپ سنسکرت میں کرنا چاہیں تو سنسکرت اگر آپ کے باروی میں سنسکرٹ ہے تو آپ yes کر سکتے ہیں جیسے آپ دونوں میں yes کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو 450 روپے دینے ہوگے اگر آپ general میں ایک میں کرتے ہیں تو آپ کو 400 روپے دینے ہوگے اسی طرح سے اگر آپ سنسکرٹ ایک میں یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہیں yes تو آپ کو 400 روپے دینے ہوں گے یہ آپ کو پیسے ہیں وہ refundable نہیں ہے ایک بار آپ کا payment ہو جانے کے بعد میں آپ کو refund نہیں کیا جائے گا تو ہم زیادہ تر جو ہوتے ہیں اس کے بعد میں سنسکرت میں 9 سلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں qualifying exam detail یہاں پر بھڑنی ہوتی ہے یہاں پر آپ کو سلیٹ کرنے نہ ہوتا ہے کہ qualifying exam میں یہاں پر آپ کو سلیٹ کرنے بارویں پاس ہے یا appearing ہے جو بھی ہے وہ سلیٹ کرنا ہوتا ہے senior seconding appeared یعنی کہ آپ کا result نہیں آیا ہے تو آپ یہاں پر یہ سلیٹ کریں اگر آپ کا result آ گیا ہے تو آپ کو 3 نمبر سلیٹ کر لینا ہوتا ہے senior secondary past جیسی آپ اس کو سلیٹ کریں گے تو یہاں سے آپ کے سنسکرت کے سبجیکٹ بھی پوچھے جائیں گے کیا آپ کے بارویں میں سنسکرت سبجیکٹ تھا یا نہیں تھا yes یا no سلیٹ کر سکتے ہوں اس کے بعد میں یہاں پر دسویں بارویں کی ڈیٹیل آپ کو بھڑنی ہوتی ہے یہاں پر year سلیٹ کر لینا ہوتا ہے اور roll number maximum mark marks obtain اور percentage ہے وہ automate کی یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر یہ جو terms اور condition دیا گیا ہے کہ میں نشٹہ پورت ستہاپیت کرتا ہوں یہ کرتا ہوں تو اسے آپ کو select کر لینا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو save and next پر کلک کرنا ہوتا ہے جیسی ساتھ یہاں save اور next پر کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے application form ہے وہ preview ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو ایک message ملے گا education details successful ہو گئی ہے ok پر آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے جیسی دوست آپ ok پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے application form ہے وہ پوری طرح سے open ہو جائے گا اس form کو آپ کو دوبارہ سے ایک بار check کا لینا ہے کہ آپ نے جو بھی جانکاری بھری ہے وہ صحیح ہے آپ کی photo صحیح طریقے سے آ رہی ہے signature ہے وہ صحیح طریقے سے آ رہی ہے آپ نے course میں کونسا general Sanskrit کیا select کیا ہے ساتھی آپ کے نام پتہ کا نام مطق کا نام data over وہ دسویں کی mark sheet کے انصار صحیح ہے ساتھیوں یہاں پر اگر کسی بھی فرقار کی اگر آپ کو دکھت دیکھیں کوئی بھی گلتی دیکھیں bulwans اگر آپ سے کوئی گلتی ہوگئے تھے یہاں سے آپ edit کر سکتے ہیں لیکن آپ submit کرنے کے بعد میں اسے edit نہیں کر پائیں گے ابھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اگر اسے چاہیں تو edit کر سکتے ہیں آپ کو application ID بھی مل جائے گی اور اس طرح سے آپ اپنے form کو preview کر کے سب سے پہلے دیکھ لیں جو بھی جانکاری ہے وہ صحیح ہے اور اگر آپ نے ایک بار submit کر دیا تو اس کے بعد میں آپ اسے change نہیں کر پائیں گے اس کے بعد میں آپ کو verify and save draft پر کلک کر دینا ہوتا ہے جیسی دوستو آپ verify and save draft پر کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ایک نیا option آئے گا verification کے لیے آپ کو verify پر کلک کر دینا ہے جیسی دوستو آپ verify پر کلک کریں گے تو form submission اس کے بعد میں okay پر کلک کر دینا ہے pay fee online یعنی کی online payment کا option بہت ہی جلد آ جائے گا ہم نے آج form برکر دکھایا ہو سکتا ہے شام تک آ جائے یا پھر کل آ جائے یہاں سے آپ payment ہے اپنے net banking debit card سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ATM ہے debit card ہے net banking ہے تو آپ online payment کر سکتے ہیں آنیہ تھا اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ نے form submit کر دیا تو آپ اس form کی application ID اپنے نزدی کی emitter پر لے جا کر بھی بر سکتے ہیں ساتھی اگر آپ کے پاس SSO ID ہے اس میں بھی آپ emitter open کر کے بھی اس piece ہے وہ submit کر سکتے ہیں دوستو آپ اگر pre DLED کیا form بننا چاہتے ہیں اپنے گھر بیٹے mobile سے تو اس طرح سے بر سکتے ہیں اور online form بننے کی last date ہے وہ 17-7-2020 ہے اور پھر deposit کرنے کی 15-7-2020 ہے 30-8-2020 کو آپ کا exam ہوگا دوستو آپ کو اس form میں بلکل بھی غلطی نہیں کرنا آپ کے اگر سمجھ میں نہیں ہے یا پھر کوئی بھی جان کر چاہتے ہیں تو آپ میں نیسن کچھ comment کریں ہماری طرف سے reply کیا جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے دنے وال ساتھیوں thanks for watching آپ کا دن شب و جائے ہند ساتھیوں